سلام علیکم سٹوڈنس کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے لیے کلاس نائن کی جنرل میٹ کی ایکسسائی 6.2 پہلے یہی چپٹر میں کمپلیٹ کروا دیتی ہوں یہ ساتھ ساتھ 5 بھی کروا رہی ہوں 5.3 تک تو ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ چپٹر بھی کنٹینیو کر رہی ہوں بہت زیادہ بچوں کے ریکویسٹ تھی 6 چپٹر کے لیے کیونکہ 6 چپٹر کہیں پر بھی پوری یوٹیوب پر نہیں ہے تو میں نے کہا بچوں کو یہ زیادہ نیڈ ہے تو چلیں یہ پہلے کروا دیتی ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ سبسکرائب کرنے سے پھر آپ لوگوں کو جو ہے ویڈیو سب سے پہلے اور جلدی دیکھنے میں ملتی ہیں لیکن میں یہی چیز نوٹ کر رہی تھی کہ بہت سارے ویورز ہیں بہت سارے بچے جو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن دوسرے کو فائدہ دینے کی کوشش نہیں کرتے یعنی کہ آپ لوگ کے ایک سبسکرائب یا ایک لائک سے ہم لوگ بہت زیادہ پروموٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ میں سپورٹ ملتی ہے اور پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اور آپ لوگ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز بنائیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اس سے پہلے یہی کہوں گی کہ آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ان فرنڈز کے ساتھ جو ایڈیوکیشن حاصل کرنا ان کے لیے جانا ٹیوشنز لینا بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ایسے بچوں کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی فری آف کاؤس جو ہے وہ ایڈیوکیشن مل سکے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں 6.2 کی طرف 6.2 کی ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پر آپ کو چند چیزوں کے بارے میں نولیج ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ مین چپٹر جس چیز کے بارے میں جو چیز آپ نے فائنڈ اوٹ کرنی ہوتی ہے یہ ڈیلی لائف ایگزمپلز ہوتی ہیں آپ اپنی زندگی میں بھی پوری لائف کے اندر آپ کو یہ چیزیں کام آتی ہیں ٹھیک ہے جیسے فور ایگزمپل یہاں پر میں نے زکاة لکھا ٹھیک ہے یہ زکاة ایکسرسائز اس میں 6.2 میں آپ نے زکاة کے بارے میں کوشن سولف کرنے ہیں آپ سب مسلمان ہیں الحمدللہ اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ زکاة اسلام کے اندر کیا ہے کہ آپ کی ایئرلی سیونگ ایئرلی سیونگ کے اوپر آپ کی 2.5 پرچنی یعنی پورا سال گزر جاتے ہیں آپ نے جو بھی خرچ کیا کھایا پیا لیا جتنا بھی آپ کا خرچ ہوگی اس کے بعد جو آپ کے پاس کچھ بچ جاتا ہے اور وہ بھی کچھ ایگزمپل ہوتی ہے سونا چاندی کی ٹھیک ہے گولڈ رسیورڈ کی میں زیادہ ڈیٹین میں نہیں جاؤں گی بس یہی آپ سمجھ لے ایئرلی سیونگ آپ کے پاس جو بچتی ہے اس میں آپ نے 2.5 پرسنٹ اس میں سے زکاة دے دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب 2.5 پرسنٹ کو آپ اس طرح لکھیں 2.5 پرسنٹ کو آپ اس طرح لکھیں ایک ہی بات ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا اور میں آپ کو بتا دوں کہ زکاة کے بعد آپ کا آتا ہے دیکھیں ٹیکس ٹیک ہے ٹیکس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹیکس ایکچولی تو وہ گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے ٹیک ہے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے جو بھی کام کر رہی ہے آپ نے دیکھا گورنمنٹ کی سکولز ہوتے ہیں کالجز ہیں ہسپٹلز ہیں روڈز بناتی ہے اور اس طرح کی بہت ساری ہمارے لیے کام کرتی ہیں ٹیک ہے تو وہ سارا کام کہاں سے کرتی ہے وہ سارا کام یہ ٹیکس سے ہی کرتی ہے ٹیک ہے یعنی کہ جن کے پاس زیادہ انکم ہوتی ہے جو ویلدی لوگ ہوتے ہیں جو دولتمند پیپلز ہوتے ہیں ان کا ٹیکس الگ ہوتا ہے اور نورمل یعنی کہ ہم جو آپ جو بھی چیز خرید رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ایک ٹوفی کیوں نہیں ہے آپ خرید رہے ہیں اس پہ آپ دیکھا کریں کہ ایکچول پرائس اس کی لکھی بھی ہوتی ہے اور سار پلس لکھا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے انکم ٹیکس انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے کہ اینوال انکم آف پرسن is more than specific amount he has to pay انکم ٹیکس ٹیک ہے اگر اینوال انکم کسی پرسن کی ایک خاص اماؤنٹ گورنمنٹ فکس کرتی ہے اگر اس سے زیادہ اگر اس کے کسی کی یئرلی انکم ہے تو پھر اس کو انکم ٹیکس دینا پڑتے اپنی فیڈلر گورنمنٹ کو انکم is the income and between 1st july of 1 year and the 13 june of the second year یعنی 100,000 then the tax payable will be computed at the rate of 10% of the tax able income ٹھیک ہے اگر اگر یہاں پر پہلے کہ اگر 1 lakh سے کام income ہے تو پھر کیا ہے آپ کا ٹیکس اب جب income وہ کمپیوٹ کریں گی جب تب تک پہنچے گی ٹھیک ہے تو پھر 10% جو گا ٹیکس دینا ہوگا لیکن کیا ہو from 1988 1989 the salaried percent have income less than salary جو تھی وہ ان کی کم تھی ٹھیک ہے 1989 1988 سے ایک لاکھ سے کم salary آج بھی چل رہی ہے اب ان کو چھوٹ دی گئی ٹھیک ہے ٹیکس کے اندر چھوٹ دی گئی 40,000 روپیز کی صحیح پرسن کو بھی دی گئی جو کہ 50% اپنی سیلری کا بچا لیتے ہیں اب جس طرح بچاتے یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ 50,000 روپیز بچا رہے ہیں اپنی سیلری سے یا دوسرے کسی بھی ریسورس سے تو تب بھی 40,000 روپیز چھوٹ دی گئی ٹھیک سیلری کے اندر ٹیکس کے اندر چھوٹ دی گئی اب اسی طرح similarly بزنیس مین انکم روپیز 1 لگ اگر کوئی بزنیس کر رہا تو اگر انکم 1 لگ سے کم ہے تو اس کو کتنی چھوٹ دے گئی اس کو 30,000 چھوٹ دی گئی وہ سیلری والے لوگ تھے اور یہ تھے بزنیس والے لوگ آپ دیکھیں پروپٹی ٹیکس پروپٹی ٹیکس کیا ہوتا ہے پروپٹی ٹیکس نام سے آپ پتہ چل رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی پروپٹی زمین گھر شاپ ہے جو اس کی پروپٹی کے اندر ہے اس پر اس کو کچھ ٹیکس دینا ہوتا ہے ٹھیک یہ اماؤنٹ ہوتی ہے کسٹم ڈیوٹی کیا ہوتی کسٹم ڈیوٹی چارڈ اون گوڈز یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں سارے آگے ورڈ آپ کے پاس آئیں گے کسٹم ڈیوٹی یا یہ ڈیفرن کیا ہے تو پہلے ہی اس کو سمجھ لیں جیدہ کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے ہر چیز کی کسٹم ڈیوٹی ڈیفرن ہوتی ہے گورنمنٹ کیپس ڈیوٹی ڈیوٹی ٹھیک ہے گورنمنٹ ٹائم 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 جو ہوت جو کسٹم ڈیوٹی کے چینج کرتی رہتی ہے اگلا آجاتے ہے آجاتے ٹیکس بیسائید انکم جو چارڈ ان دی فرم آف لائسنس فی ٹیک مختلف طرح لائسنس بنائی جاتے ہیں ٹیک لائسنس گاڑی چلانے کا پسٹل کا لائسنس جاتے ہیں ٹائم ٹائم جو جاتا گورنمنٹ کو ٹائم لائسنس فی چارڈ ڈیوز ٹائم ٹائم آج آجاتے ٹائم مجھے ڈیوز نویر موڈل پیپر پیپر آجاتے موجود ٹائم ہمشہ پیپر آجاتے نویر شخص سوال ٹائم 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 سیکنڈ نمبر والا باقی اس میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پیپرز میں آیا تھا یہ میں نے چیک کیا تھا تو میں نے اپنے پاس نوڈ ڈاؤن کر رہی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر 6.1 کی طرف آپ کو اب یہ ساری ٹرمز اپنے مائن میں رکھنی ہے کیونکہ ہم یہی کوششن کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہی کنفیوز نہ ہو اب کوششن نمبر 1 ہے اینور سیونگ آف پرسن ایس روپیز بکس کے ساتھ سر ریڈ کرتے رہے ہیں اینور سیونگ آف پرسن ایس 2400 تو میں ڈائریک سیلوشن سے کر رہی ہوں کوششن نمبر 1 سیونگز ٹھیک ہے اینور سیونگ یعنی سال آنا سیونگز سال کے بعد جو اس کی بچت ہوتی ہے وہ تو وہ کتنی ہے اس کی جی 2400 روپیز ہے ٹھیک ہے پھر اس کے پاس اماؤنٹ آف اورنامنٹس اورنامنٹس کے ہوتے ہیں جیولری وغیرہ جو اس کی وائف کے پاس ہے لکھا ہے کہ اس وائف اس وائف کے پاس جیولری ہے اورنامنٹس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کتنی اماؤنٹ کی ہے اماؤنٹ آف اورنامنٹ میں آگے کر کے لکھ دیتی ہوں تاکہ ایک ہی سیکنس میں رہے 2400 روپیز اورنامنٹس کی ورد کتنی ہے جی 2050 روپیز ایتی کام ہوتی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے صال کرنے کے لیے اب ٹوٹل سب سے پہلے زکاعت نکالنے ہی امینے کیا نکالنے ہی اماؤنٹ آف زکاعت is due to him اب زکاعت اس پہ کتنی فرض ہے کتنی زکاعت اس نے اس میں سے اپنی سیونگ میں سے دینی ہے سب سے پہلے تو ہم ان دونوں کو ٹوٹل کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس ٹوٹل آ جائے دیکھیں ٹوٹل 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 اماؤنٹ یا آپ کیا ٹوٹل سیونگز کہہ سکتے ہیں ٹوٹل سیونگز کتنی ہوگی 2400 پلس 250 ٹوٹل 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 ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے ٹوٹل زکاعت زکاعت اس کو دینی ہے کتنی زکاعت ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ ٹھیک ہے میں اس طرح سے لکھ لیتی ہوں اب دیکھیں اب اس کو کس طرح سے solve کرنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ٹوٹل سیونگ ہوتی ہے نا وہ ملٹیپلائے بائے زکاعت دیکھیں زکاعت ٹو پوائنٹ فائف کا کیا مطلب ہے ٹو پوائنٹ فائف ہم نے کتنے میں سے دینے ہیں یا ہنڈرڈ پرسنٹ سیونگ میں سے دینے ہیں ٹھیک ہے ہم کہہ رہے نا کہ جو اس نے سیونگ کی ہے یئرلی سیونگ کی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے ہنڈرڈ میں سے ٹوٹل اماؤنٹ ہنڈرڈ مطلب ٹوٹل اماؤنٹ میں سے ٹھیک ہے ہنڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل سیونگ کوئی بھی چیز ٹوٹل ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے تو 2.5 ڈیوائیڈڈ بائے ہونڈرڈ یعنی کہ 2.5% اس نے دینے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ میں سے ٹوٹل اماؤنٹ میں سے ون 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 پوائنٹ ٹو فائف ٹھیک ہے اب یہ آپ کی کیا آگئی ٹوٹل زکاة ڈیو اس ٹھیک ہے ہم لکھ لیں گے ٹوٹل زکاة ڈیو اس ون ون پوائنٹ ٹو فائف روپیز یہی آپ کا ہوگا آنسر I hope کہ کوشن مشکل نہیں لگا ہوگا سلو سلو کر کے سمجھایا ہے کہ پہلا کوشن ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ آگے جو رہے سپیٹ بڑھا دوں گی تو اب چلتے ہیں کوشن نمبر ٹو کی طرف اب ہمارا کوشن نمبر ٹو کوشن نمبر ٹو ہے اپرسن پیٹ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کوشن تھوڑا سا کہہ لوں ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کو دکھا دوں آپ نے پڑھا بھی ہے اپرسن پیٹ 56.50 روپیز یا 5 زیروز کو پڑھتے ہیں as card in a year find a saving اب یہاں پر saving آپ کو دیوی تھی اور آپ نے percentage find کرنی تھی زکاة کی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کیا ہے زکاة دیوی ہے روپیز کے اندر روپیز کے اندر زکاة دی گئی ہے اور آپ نے اس کی کیا ہے saving find کرنی ہے اب اس نے سال میں کتنی saving کی ہے جس پہ اس نے اتنی زکاة دی ہے ٹھیک ہے زکاة جو اس نے pay کی ہے وہ کتنی ہے 2.50 ہوتی ہے اور 2.50 amount ہوتی ہے اب اس نے pay کتنی کی ہے 2.50 100% میں سے ہوتی ہے اب اس نے pay کتنی کی ہے زکاة کیونکہ 56.50 روپیز ٹھیک ہے یہ اس نے pay کر دی یہ انہوں نے ہمیں giving دے دی ہے صحیح اب ہم نے کیا کرنا ہے اب فور ایزمبل ہم saving کو سوچتے ہیں کہ saving اس کی کتنی ہے saving saving اس کی 100% ہم consider کرتے ہیں کہ 100 اس کی saving یا اس میں سے اس نے اتنی زکاة دے دی ہے 100% ٹھیک ہے اب کیا ہے اب ہم اس کو find کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ saving کا ہم formula لگائیں saving ہوگی total saving میں سے اس نے زکاة کتنی دی ہے 2.5% ٹھیک ہے اب یہ saving تینہ اولٹ ہو گیا تو ہم اس کو اولٹ کر کے لکھ دیں گے formula کو ٹھیک ہے 100 میں سے ہم لکھتے ہیں 2.5 divided by 100 لیکن یہاں چونکہ ہمیں saving find کرنی ہے زکاة نہیں صحیح یہ زکاة انہوں نے دی بھی ہے اور saving ہم نے find کرنی ہے تو یہ opposite ہو جائے گا ٹھیک اب 100 پرسنٹیج کتنی given ہے زکاة کی amount کتنی given ہے 56.50 صحیح اب آپ اس کو ملٹی پلائے کریں 100 کو ملٹی پلائے کریں 56.50 سے اور divide کریں جی آپ 2.5 سے تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا 2260 اس کا ایک بہت لمبا میتھوڈ بھی تھا لیکن وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے اور بہت سیمپل میتھوڈ آنسر ہمارے پاس کریکٹ آرہ ہے بھوک آنسر آرہ ہے ٹھیک آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہی سکتے بنے گا 2260 روپیز اس کی ہو گئی ٹوٹل سیوڑنگ آپ کیا لکھیں گے ٹوٹل سیوڑنگ اس کی کتنی ہو گئی یعرلی سیوڑنگ یا جتنا بھی کہا ہو آپ لکھ سکتے 2260 روپیز ٹھیک اب چلتے نمبر میں اراز کر دیتی ہوں تاک جگہ پر ہم چلدی چلدی سال کر سکیں اب آگیا کوشن نمبر ہمارا 3 تھوڑا سا لاؤنگ ہے کوشن صحیح سپ وور کر آپ پڑھنا ہے پہلے ریٹ کریں کوشن کو دیکھیں اینوال انکم آف پر سالری آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے سالری اب یہ مائنڈ میں رکھنا ہے جو میں آپ کو پیچھو ٹیکس بتائیں سالری کے اور بزنس کے روپیز 339 145 روپیز and the اینوال انکم from other sources is 6455 روپیز اب یہ دیکھ لیں یہ سیلری والا سیلری والا اس پہ ٹیکس لگے گا ٹیکس یا اس کو بچت ملی تھی نا اس کو ریبیوٹ ملا تھا وہ بچت تھی چھوٹ تھی تو وہ اس کو ہم نے لگا نہیں from other sources find his income tax for the year when he has paid روپیز 300 to zakat fund روپیز 200 to wealth tax income tax to amount find to tax to first we will statement what we given is annual income from business business salary okay اگر نظر نہیں آرہا question number تو میں یہاں آگے کر کے لکھتے ہوں یہ long سا question ہے لکھنے میں اب دیکھیں یہاں پر annual اس کی کیا کیا ہے annual income from salary na اس کی from salary ڈیٹیل میں نہیں جانا کہ کون سے ادر سورسز ہو سکتے ہیں ہم نے صرف اپنا جو ہمیں چیزیں نیر ہوتی ہیں اس پر فوکس کیا کریں یہی ورڈ پروبلم کا رول ہے اور یہاں پر دیکھیں کیا ہے اس کی 6,455 روپیز یہ اس کی ادر سورسز سے انکم ہوگی اب ہم نے ٹوٹل پہلے انکم فائنڈ کرنی ہے اس کی ٹوٹل انکم یہ ٹوٹل جو بچت ہو رہی ہے بچت تو نہیں کہہ سکتے اس کو ٹوٹل انکم ہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی آئے گی 39,145 پلس آ جائے گی 6,455 روپیز اب ان دونوں کو ایڈ کر لیں یہ آپ کا آرہا ہے انسر یہ آپ کا انسر آرہا جی 45,600 روپیز ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ٹوٹل اس کی انکم آگئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس نے دیا ہے زکاة ٹیکس ٹھیک ہے جو year income پہ دیا جاتا ہے تو زکاة ٹیکس اس نے دیا وہ ہے 300 روپیز اور اس نے کیا دیا ہے ویلتھ ٹیکس ویلتھ ٹیکس اس نے دیا ہے کتنا 200 روپیز اب ٹوٹل پہلے ہم ٹوٹل کر لیں کہ ٹوٹل اس نے دیا کتنا ہے صحیح ہے تو ٹوٹل اس نے کتنا دیا ہے 500 300 آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 300 پلس 200 is equal to 500 صحیح ہے یہ اس نے ٹوٹل ٹیکس دیا ہے یہ چھوٹا موٹا جو زکاة ویلتھ ٹیکس ہوتا ہے پھر آپ کے پاس آ جائے کہ remaining income اب یہ جب ٹیکس وہ دے چکا ہے تو اس میں سے اب ہم مائنس کریں گے تو پہلے پتہ کریں گے اس کی جو بچی انکم بچی ہے وہ کتنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کا جو ہے وہ انکم ٹیکس فائن کرنا ہے remaining income انکم اس کی کیا ہے پہلے تو ہم مائنس کر لیں گے ٹوٹل انکم میں سے 500 روپیز تو آپ دیکھیں یہ کیا آئے گا یہ آ جائے گا یہ آ جائے گا آپ کا 45,100 روپیز صحیح ہے یہ اس کی remaining income آ گئی اب ہمارے پاس کیا اور مزید فائن کرنا ہے اب exemption دیکھیں اب یہاں پر ایک اور چیز تھی کہ اس کو جو بچہ چھوٹ ملی تھی پہلے تو ہم نے دیکھا تھا 40,000 آپ کو میں بتا چکی ہوں آپ پڑھا چکی ہوں 40,000 روپیز جو انکم والے تھے ان کو چھوٹ ملی تھی ٹھیک ہے مCanon کرنے پا چھوٹ ملی تھی بچہو آپ میں تم پر سینٹ دینا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا پرسنٹ اے جب آتی ہے تو اس کو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہنڈرڈ میں سے آپ کتنی اماؤنٹ دے رہے ہیں یا ہنڈرڈ میں سے آپ نے کتنے نمبر حاصل کی ہیں یا ہنڈرڈ میں سے آپ کتنی چیز کو use کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے اوپر جو ہوتی ہے جو آپ کو اماؤنٹ گیون ہوتی ہے وہ اور نیچے آپ نے اگر پرسنٹ ہو تو ہنڈرڈ لکھنا ہوتا ہے تو یہ آپ بات یاد رکھیے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اماؤنٹ اپ انکم ٹیکس جو کہ 10% تھی وہ ہم نے اس ویلیو جو اس کے پرائس بچی ہے نا انکم بچی ہے اس میں سے ہم نے 10% جو ہے انکم ٹیکس دے دینا ہے اب آپ دیکھیں اس کو کس طرح سے کریں گے سمپل ہمارے پاس جو اماؤنٹ بچی ہے اس سے ہم اس کو کر دیں گے ملٹیپلائے صحیح ہے اب ملٹیپلائے دیکھیں 5 کو 5100 ملٹیپلائے بار 10 اور ڈیوائنر بار 100 کریں گے تو یہ آپ کا آنسر آ جانا ہے جی دیکھیں یہ 0 سے کٹ گیا اور 51 ملٹیپلائے بار 10 ہو جائے گا 500 روپیز تو یہ ہی آپ کا ہو جائے گا آنسر I hope کہ یہ آپ کو کوشن سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگا پھر بھی اگر کوئی ڈیفیکلٹی آگے تو ضرور مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے کا میں فورا مشاہل آپ کو ریپلائے کروں گی تو اب چلتے ہیں اگلے کوشن کوشن نمبر 4 کی طرح یہ بھی تھوڑا اسی ٹائپ کا کوشن ہے لیکن بالکل آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کوشن نمبر 4 کیا ہے آپ پرسن ارنز روپیز 65,000 yearly from business اب یہاں پر ایک چیز ڈیفرنٹ ہے کیا ہے business ٹھیک ہے تو اب یہ بات یاد رکھئے گے business میں کتنی چھوٹ ملی تھی 30,000 ٹھیک ہے تو اس کو مائل میں رکھتے بھی میرے ساتھ چلیے گا اور دیکھیں پہلے تو ہم اس کی لکھ لیں گے annual income annual income اس کی کتنی ہے from business لکھ لیتے ہیں پتہ چل جائے گا کہاں سے business سے اس کو annual income ہوئی ہے 65,000 روپیز ہم نے اگر پتہ چلیے گا کہاں سے کتنی ہے کو نمبر اس کی مسئلہ گیاں سے کتنی ہے 65,000 plus 32,000 is equal to کتنی ہو گئی 97 یہ آپ کی آگئی جی 97,000 ڈوٹیز ٹھیک یہاں تک سمجھ میں آگیا statement آپ کو اب ہم نے کیا کرنا ہے زکاة fund اب زکاة fund اس نے کتنا دیا ہے زکاة fund اس نے دیا ہے جی زکاة fund آپ کو جی 1000 ڈوٹیز ٹھیک ہے اور کیا دیا اس نے wealth tax دیا ہے دیکھیں بہت easy question ہوتے ہیں بہت انسان اس میں فسا رہتا ہے تو آپ جو ہے نا میں آپ کو دوبارہ کہوں گی کہ یہ world problem کی question ہے یہ بچپن سے کرائے جاتے ہیں اور میں نے اس پہ چار ویڈیوز بنائی ہیں سب بچوں کے جو ہے وہ concept clear کرنے کے لئے انشاءاللہ آپ ویڈیوز ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے سارے concept clear ہو جائیں کہ آپ نے statement کیس طرح لکھنا ہے اور کون سے numbers پر آپ فوکس کرنا ہے میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو ضرور دیکھئے گا آپ کو ضرور فائدہ دیں گی ویڈیوز اس questions کو کرنے میں ضرور ضرور فانڈ جو ہے وہ آپ کا 1000 روپیز ہے اور wealth tax 1500 اب وہ چیز جو ہم نے پیشلے question میں کی پہلے total tax find کر لیں گے سہیئے total tax remaining income direct کر لیتے ھائے 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 tax میں لکھ دیتے 97 total کتنی تھی 97 1000 minus 1000 plus 15 کریں تو 2500 تو اس کو minus کر لیں ھائے 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 94 ھائے 500 روپیز صحیح ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا اب چلتے ہیں ہمارے پاس اب اس کو ہم نے بوئی چیز اب اس کی total income ہمارے پاس آ گئی exemption in income تو income ہے کتنی exemption اس کو اب یہ دیکھیں business والا ہے تو business والے کو کتنی جی 30 thousand 30 thousand چھوٹ پلی تھی تو یہ آپ کا آجائے کا جی روپیز آپ کا آنسر کیا جائے گا 94 500 minus 30 thousand آپ کریں گے تو یہ آپ کا آجائے گا 64 thousand and 500 500 روپیز اس کا بچ کیا ٹھیک اب آپ کا tax due to اب اس میں tax دینا ہے میں یہ آگے کروں گی income tax 10% ہوتا ہے tax due to the rate of 10% tax ٹین ملٹی پلائے بائے ہنڈرڈ تو آپ اس کو کاٹ لیں گے دیکھیں یہ دو زیروں سے کٹ گئے اور ٹین کا زیروں اس کے ساتھ آ جائے گا یہ شورٹ میتھڈ ہے کرنے کا پھر بھی میں آپ کو یہاں لکھ کے بتا دیتی ہوں سکس تھاؤزنڈ اور یہ آ جائے گا آپ کا فورٹی روپیز یہی آپ کا ہوگا آنسر پہلے ہم رنٹ کا دیکھ لیتے ہیں کیا رنٹ کا دیکھ لیتے ہیں کیا رنٹ کا دیکھ لیتے ہیں ڈیون ہے منتھلی رنٹ آف ہاؤس ہاؤس کا منتھلی رنٹ کتنا ہے 150 روپیز اب آپ کا ہے یارلی رنٹ آف ہاؤس یارلی رنٹ آف ہاؤس کیونکہ یارلی پہ ہوتا ہے نا یارلی اس پہ بیس پہ سب کام ہوتے ہیں تو یارلی پہلے تو ہم فائنڈ کر لیں گے یارلی یارلی کا کیا مطلب ہوتا ہے یارل میں کتنے منتھ ہوتے ہیں ٹویل ملٹی پلائے بائے کتنا آگیا ڈیون ہے ٹویل ملٹی پلائے بائے وان فیفٹی آگیا آپ کا جی ایٹین ہنڈرڈ روپیز ایٹین ہنڈرڈ روپیز آگیا اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے پروپٹی ٹیکس اب پروپٹی ٹیکس کتنا لگے گا انہوں نے بتا دیا ہے پروپٹی ٹیکس ہے ہیٹین ہنڈرڈ 15% پروپٹی ٹیکس ہے ایڈ ریٹ آف ایہا آپ کو یہ نظر آ رہا ہو ہیٹین ہنڈرڈ 15% ٹیک ہے تو ہیٹین پرسنڈ پہ آپ کا کتنا پروپٹی ٹیکس آئے گا اب اس اس طرح چلی گے پہلے یہ آپ چاہے تو لکھ لیا کریں ایٹین ہنڈرڈ ملٹی پلائے بائی آپ کا آ جائے گا سوری 15 پرسن پہلے آپ لکھ لیں ٹھیک ہے تو اب آپ چاہیں تو اس کو کنورٹ کر دیں 1800 ملٹی پلائے بائی ملٹی پلائے بائی آپ کا آ جائے گا سوری 1800 1800 ہم کریں گے تو 1800 ہمارا آ جائے گا ملٹی پلائے جب ہوگا 15 تو ڈیوائیڈر بائی 100 ہو جائے گا صحیح یہ دو زیرو دو زیرو سے کٹ گئے آپ کا 15 اور 18 بچہ ان دونوں کو آپ ملٹی پلائے کر لیں تو آپ کا آنسر آ جائے گا 270 روپیز تو یہ آپ کا ہوگا جی آنسر اور اس نے جو ہے پرسنٹیج اس کی نکل آئے گی اب ہم جلدی سے چلتے ہیں کوشن نمبر 6 کی طرف اور میں چاہ رہی ہوں جلدی جلدی آپ کو ایک سائز کمپلیٹ کروا دوں تو جلدی سے چلتے ہیں ہم کوشن نمبر 6 کی طرف تو کوشن نمبر 6 ہمارا کیا ہے کوشن نمبر 6 آپ اور سے ریٹ کریں کوشن نمبر 6 کیا ہے آپ پرسن پیز 165 روپیز as property tax for its income the rent of the house is 5% of its value find the value of the house if rate of property tax is 15% یا بھی property tax 15% دیا گیا تو اب یہاں پر کیا ہے total property tax پہلے ہم لکھ لیں گی کیا ہے total property so یہاں پر کتنا ہے 165 روپیز اور پھر ہے percent of property tax کتنی ہے of property تو کتنی پرسنٹ ڈیوی ہے 15% یہاں پر بھی 15% ڈیوی ہے آپ دیکھیں آپ کا کیا ہے اس کے بعد پہلے percent کو convert کرتے ہیں total yearly rent اب یہاں پر دیکھیں yearly rent تو آپ نے وہ کیا تھا پہلے اب ہم اس میں آپ کو صرف yearly rent find کرنا تھا یہاں پر آپ کو اس کی percent بھی find کرنی ہے ٹھیک ہے total yearly rent پہلے ہم اس کو لکھ لیں گے کس طرح سے total yearly rent find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے پہلے ہمارا کیا یہ ہونا چاہیے 15 divided by 100 لیکن ہم یہاں پر چکے اس کا دوسرا rate ہم نے find کرنا ہے تو ہم اس کو ulta لکھ لیں جس طرح میں نے saving find کرنی تھی تو ہم نے اس کو ulta کر دیا اسی طرح ہم نے یہاں rent find کرنا وہاں rent بتایا تھا اور اس کی منتھل کچھ find کرنا تھا اور یہاں پر rent کی percentage بتائی ہے ٹھیک ہے property text بتایا گا تو دوسری چیز نہیں بتائی ہو تو ہم اس کے لئے ہم اس کو کر دیں گے ulet کر دیں گے اور اس کو multiply کر دیں 165 سے تو آپ multiply کر 100 165 سے multiply 5 کرے تو یہ آپ کا آجائے 1100 rupees ٹھیک ہے یہ 1100 rupees آگیا اب نیکس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کرنا ہے percent of rent percent of rent here 5% property percent of property tax percent of rent percent of income income 5% دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ کتنا ہو جائے گا 5 کو ہی الٹا کریں گے کیونکہ یہ ہم نے دوسری چیز ہم نے find کر نی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے hundred divided by five اور multiply پھر ہم کس سے کر دیں گے یہ جو ہماری total yearly rent آیا تھا صحیح اب جب آپ کریں گے total value of house ہم لکھ لیتے ہیں total value of house ہم نے find کرنی تھی یہ ریڈیو 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 725 کا ہمارے پورٹ تک پہنچا تھا ہمارے ملک اندر پہنچا تھا وہ شب تک پہنچا تو وہ بن گیا 1,305 روپے کا یہ اچھا خاصا جو ہے فرق ہو جاتا ہے ڈبل کیمت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی باتیں پتہ ہونی چاہیے ہم جب تھے تو ہمیں لیول پہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتی آپ آہستہ جب پریکٹیکل لائف میں سمجھ جانے لگے custom ڈیوٹی کیا ہے موٹر کار پاکستان ایک بندہ باہر ملک بھیجی 20,000 روپے کراچی پھر اس نے کیا کی اماؤنٹ ہی ڈیوٹی پرسنٹ وہی کسٹم ڈیوٹی بلکل سیم ہی ترہ کوشن ہے اگر آپ لوگ کے لئے ہم ورک کے لئے چھوڑ دوں آپ مجھے ہم ورک بتائیے کوشن بلک بلک کوشن بلک 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 اگر آپ کوشن نہیں ہوتا تو میں کر دوں یہ آپ کو ہم ورک ٹھیک اب چلتے ہیں کوشن نمبر نائن اور مجھے بتائیے کس کس نے کیا یہ کوشن صحیح ہے اور کیا آنسر آیا آنسر مجھے بتائیے گا پھر میں بتاؤں گی آپ آنسر ٹھیک ہے یہ نہیں ہے ٹھیک اب چلتے ہیں کوشن نمبر نائن کی طرح سینیما ٹکٹ دیکھ لیں سینیما ٹکٹ روپی 20% is چار ری کرییشن ٹیک سب یہ میں نے آپ کو بتائی ری کریشن ٹیک 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 پہ ہوتا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اتنا ہے ٹوٹل انکم آف ون شو ٹوٹل انکم آف ون شو ٹوٹل انکم کتنی ہے اس کی ون شو کی ہوئی ہے جی 4250 روپیز پھر اس کی جو ہے پرسنٹ آف ری کرییشن ٹیک پرسنٹ آف ری کرییشن ٹیک پرسنٹ کتنی ہے 80% 20% 20% اس کا ری کرییشن ٹیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہی ہم ٹوٹل ری کریشن ٹیک 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 کتنا آیا ٹیک 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 یہ ہم کریں گے ٹوٹی آف ٹوٹل پرائس ٹھیک ٹوٹل پرائس کو اسے کتنا دینا ہے ٹوٹی پرسنٹ تو پھر اس کے بات کیا ہے اس کو کس طرح سے ہم صور کرتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کو کس طرح سے کرتے ہیں ہم کیا لگ دیتے ہیں ٹوٹی ملٹی پلائے بائی یہ ڈیوائیڈ کیا ہو جاتا ہے کس پرسن کیا ہوتا ہے ٹوٹی پرسن ڈیوائیڈ بائی ہنڈر ٹھیک ہے اب آپ اس کو کر کر دیکھیں گے تو یہ آپ کا آنسر آجائے گا جی ایٹ ٹوٹی ڈیوائیڈ 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 چلا جائے گا گورنمنٹ کو چلا جائے گا ٹیک تو اونر اس کی ایکچویل جو سنے انکم کیے وہ ٹیک کو مائنس کر لیں گے تو پھر جو بچے گا اونر کا حصہ ہوگا یہ ہی آپ آنسر بھی ہوگا ٹھیک ٹھرٹی ڈیوائیڈ اس کو بچے گا پر ڈیوائیڈ اب چلتے ہیں لاس کوشن کی طرف کوشن نمبر ٹین کی طرف کوشن نمبر ٹین میں کیا ہے پرسن بار سم گوڈز بار روپیز 4 4500 پر آؤٹسائیڈ پاکستان اب یہ بھی وہ یہ کسٹم ڈیوٹی والا ہی پی 25 پرسن ایس کسٹم ڈیوٹی اگ 25 پرسن جائے موضوع کسٹم ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی اگ پیس کسٹم ڈیوٹی ڈال دی دوسرا جس بھر ڈال دی دوسرا ڈال دی بر سب کچھ نکال پیس ایکچوال پرائس بائک ہی کتنی تھی اور گوڈ لکھ لیتے ہیں چلی پرائس ہے بائک ہے یہ کچھ بھی ہے تو گوڈ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یہ 45 روپیز اور کسٹم ڈیوٹی پرسن کسٹم ڈیوٹی وہ ہے 25 پرسن آئی میرے مارکرز تھوڑے سلو لائٹ چل رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو یہ تھوڑا سا issue کر رہے ہیں پرسن کسٹم ڈیوٹی تو کسٹم ڈیوٹی ان ورز یہ آگے 25 پرسن ٹھیک ہے اب کسٹم ڈیوٹی ہم نے فائن کرنی ہے جو اس کی گوڑ پر لگی اس پر لگی ہے ٹوٹل تو وہ کتنی ہے 25 آؤٹ آف کیا ہو جائے گی 25 آؤٹ آف ٹوٹل امونٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے 25% آف 4500 اس میں سے لگی گی تو اس کسٹم ڈیوٹی تو آپ پتہ اس کو کس طرح لکھیں گے 25 ڈیوائی 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 آف کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائی ٹھیک ہے تو اس کو ادھر لکھ لیں یا سنٹر میں لکھ ڈیوائی ہے 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 گھوڑ کتنی ہوگی 11 250 0 پلس 45 روپیز 4500 روپیز تو یہ ٹوٹل کریں گے آپ آجائے 56 25 ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ٹوٹل پرائس آگئی اب شاپ کی پڑ کی بات ہو رہی ہے تو شاپ کی پڑ تک پہنچانے میں اب اس کو کیا کام بنے گا تو پرسنٹ آگ پروفیٹ اور ٹوٹل پرائس اب ہم نے ٹوٹل اس کا فائنٹ بھی کرنا تھا پروفیٹ یعنی کہ ٹوٹل پرائس کے اوپر اب اس کو کتنا پرسنٹ جو ہے وہ پروفیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے پروفیٹ تو آپ کو کر چکے ہیں پہلے بھی تو ہم لیکھیں گے پروفیٹ ڈال 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 ڈی روپیز یہ اس کا پروفٹ آ گیا صحیح ہے اب شاپ کی پر بائنگ پرائیس اب شاپ کی پر جو اس سے خریدے گا نا تو وہ اس کی کیا ہوگی شاپ کی پر بائنگ پرائیس یہ آپ کی آ جائے گی یہ جو پرائیس ہے یہ ایڈ ہو جائے گی بیچ میں 1125 پلس کیا ہوگا پلس بیش میں جی جو ہم نے پیچھے اماؤنٹ فائنڈ کی تھی نا ٹیکس والی وہ تو یہ آ جائے گا ٹوٹل جب دونوں کو پلس کریں گے تو یہ آ جائے گا 6750 روپیز اب یہ بندے کو ملے گی بلکہ شاپ کی پر کو ملے گی اور شاپ کی پر پھر یہ ہمیں آگے بیچے گا اس اماؤنٹ میں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ یہ سارے آپ کے ریل لائف کی ایکزیمپلز ہیں یہ پوری ایکسرسائی جو تھی آپ کی ریل لائف پہ تھی کس طرح سے ہم کتنے کی چیز ہوتی ہے وہ کتنے کی ہم تک پہنچتی ہے اور ہم کتنے میں اس کو خریدتے ہیں اور ٹھیک ہے وہ کتنے کی بننی ہوتی ہے ایکچل تو یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی تو اگر ویڈیو میں کچھ دیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ کا ایک ایک لائک اور ایک ایک کمنٹ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور اسی طرح آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہیں شیئر کرتے رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ جو ٹیوشنز پڑھ کر افورڈ نہیں کر سکتے ٹیوشنز افورڈ نہیں کر سکتے بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ وہ بچے بھی جو اتنی تیبھاری فیسز دے کر ٹیوشنز جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کا پیسہ اس طرح سے آج کل وہ چیز ہے ہی نہیں ٹیوشنز کے اندر کے بچوں کو ٹیوشنز کے اندر یا کوچنگ سینٹر کے اندر بس ایک یہ بزنس بنا ہوئے آج کل سب کچھ آپ کو یوٹیوب میں جب مل جاتا ہے اور فری افکوس مل جاتا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ اتنی تیبھاری فیسز دینے کے بجائے آپ اپنے پیرنٹس کا بلکہ سپورٹ کریں نہ کہ آپ پیرنٹس کی فیسز دیں سکول میں بھی دیں ٹیوشنز میں بھی دیں کوچنگ میں بھی دیں اور پھر بھی آپ جا کر بڑی مشکل سے پڑھائی کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر آئیں وہاں سے اپنے نولیج لیں ہر چیز آپ کے پاس یوٹیوب کے اندر موجود ہے اور اگر آپ کو کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہو کسی اور سبجے کے حوالے سے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ کی وہ جو ہے ریکوائیمنٹ فلفل کرنے کی کوشش کروں گی دیکھتے رہیے جانتے چاہتی ہوں اللہ حافظ